بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ وطر اور اس کا طریقہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے آپ سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے دو دو رکھتے کر کے پڑھو اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں ایک رکھت پڑھ لے جو وطر بن جائے گی وطر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں وطر یہ سنتِ معقدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوطر حق علیہ کل مسلم وطر ہر مسلمان پر حق ہے جو تین وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ تین پڑھ لے اور جو شخص ایک وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک وطر پڑھ لے یہ سنتِ عبی دعوت کی چودہ سو بائیس نمبر روایت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ وطر یہ فرض نماز تو نہیں لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے وطر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وطر کی عظمت بہت ہے عظمت کیا ہے لوگو اللہ نے تم ایک ایسی نماز سے نوازہ ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور وہ نماز کونسی ہے وہ نماز وطر کی نماز ہے واہی الوطر یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے تلو ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا سنن ابی دعوت کی چودہ سو اٹھارہ نمبر اور جامع ترمزی کی چار سو باون نمبر روایت پر موجود ہے تیسری بات وطر کو کس وقت پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وطر کی یہ روایت بھی سات سو پچاس نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وطر پڑا ہی نہیں ہے اس کا وطر ہے ہی نہیں یہ روایت صحیح ابن حبان میں چوبیس سو آٹھ نمبر روایت ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب فجر تلو ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور وطر بھی فَأَوْتِرُوا قَبْلَ تُلُوعِ الْفَجْرِ اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کروں امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ تین بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وطر نہیں ہوگا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وطر پڑھ لیا کرتے کبھی آدھی رات وطر پڑھ لیتے کبھی آخری رات وقت پڑھ لیتے اور کبھی فجر سے پہلے آپ وطر پڑھ لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں دو باتیں انسان کو سمجھنی شاہی ہیں وطر اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی ہے اور یہ تعقید بیان کرنے والے ابو حریرہ ہے اوثانی خلیلی بی سلاسن میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں تین چیزوں کو نہ چھوڑوں ہر مہینے تین روزے ایامِ بیس کے تیرہ چودہ اور پندرہ اور چاش کی دو رکھتے اور سونے سے پہلے وطر پڑھنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو یہ ساری روایتیں اس بات کا تقائزہ کرتی ہیں کہ انسان کو وطر پڑھ کے سونا چاہیے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح و بیدار نہیں ہو سکتا اور اگر صبح و بیدار ہو جائے تو فجر سے پہلے اسے وطر پڑھ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یقین ہے وہ اعتماد رکھتا ہے کہ میں سہری کے وقت بیدار ہوں گا اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف محسوس کرتا ہے کہ میں بیدار نہیں ہو سکوں گا اس کو چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وطر پڑھ لے اور جس کو یہ طمع ہے کہ میں ضرور اٹھوں گا اس کو چاہیے کہ رات کے آخری وقت وطر پڑھے کیونکہ آخری رات جو ہوتی ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اپنی شان اور عظمت جیسے اس کو لائک ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں وطروں کی اقسام اور ان کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے جمع سمجھ میں آتا ہے اس کی پہلی قسم یہ ہے آپ گیارہ رکت نماز پڑھیں اور ہر دو رکتوں کے بعد سلام پھیریں اور ایک وطر الگ پڑھیں دوسرا طریقہ وطر کا یہ ہے انسان تیرہ رکھتے پڑھیں اور ایک آخر میں وطر پڑھیں دو دو کر کے بارہ رکھتے پڑھ لیں اور ایک وطر الگ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا تیسرا طریقہ تیرہ رکھتے پڑھیں اور تیرہ رکھتے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آخری پانچ رکھتے جو ہیں پہلی جو رکھتے ہیں آٹھ دو دو کر کے سلام پھیرا اور آخری پانچ کو اکٹھا ہی پڑھا اور یہ روایت صحیح مسلم کی سات سو سینٹیس نمبر پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا طریقہ سات رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں لیکن آپ ایک مرتبہ بھی تشخد میں نہیں بیٹھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے سات وطر پڑھے کس انداز سے آپ ساتوں کی ساتوں رکھتوں کے درمیان بیٹھے نہیں اسی طرح مکمل سات رکھتے پڑھیں یہ روایت سنن النسائی کی سترہ سو اٹھارہ نمبر ہے پانچ میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکھتے بھی ترقی پڑھیں لا يجلسو الا فی السادیسہ صرف چھٹی رکھت کے بعد بیٹھیں چھٹا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پہلے سن چکے ہیں پانچ رکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں اور پانچ سو کے درمیان بیٹھے نہیں بلکہ پانچویں رکھت میں ہی آپ نے سلام پھیر دیا ساتوہ طریقہ کہ آپ تین ویتر پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تین رکھتے پڑھتے تو دو رکھتے پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور تیسری رکھت الگ پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی عمل کیا کرتے دو رکھتے پڑھ کے سلام پھیر لیتے پھر اپنے غلام نافی کو کہتے فلان کام کر کے آؤ اور ویتر بعد میں ایک رکھت پڑھا کرتے اور یہ روایت صحیح بخاری کی نو سو اکانوی نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ تین رکھتے پڑھیں لیکن تین رکھتوں کو اکٹھا پڑھیں دو رکھتوں کے بعد مت بیٹھیں لیکن تین رکھتوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تین رکھتے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے دو رکھتے پڑھ کے بیٹھے اور پھر ایک الگ پڑھے اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی مشابہت ہوتی ہے اور سیدنا ابو حریرہ کی روایت ہے تین وطر نام پڑھو پانچ پڑھو یا سات پڑھو اور مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کرو یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے مراد کیا ہے کہ تین رکھتے جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی طرح دو کے بعد تشہد میں نہ بیٹھو سردن پیدر پہ تینوں رکھتیں پڑھی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے آٹھوہ طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ ایک رکھت وطر پڑھا کرتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ایک ہی ہے رات کے آخری حصے میں صحیح مسلم کے ساتھ سو باون نمبر روایت ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رکعتم من آخر اللائل رات کے آخری حصے میں ایک رکھت یہ وطر ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے رکعتم من آخر اللائل رات کے آخری حصے میں ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے جس کو وطر کہا گیا ہے اور یہ روایت سات سو ترپن نمبر سے ہی مسلم میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلا یہ صورت پڑھا کرتے اور دوسری رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد یہ روایت جامع ترمزی کی چار سو باسٹنمبر روایت ہے اسی طرح ہی ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے ویتر کی دعا جس کو قنوط کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوط سکھائی حسن بن علیکو اللہم اهدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لي فیمن عطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا يقضی عليک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتُ سُبْحَانَكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَيْتُ اور دوسری روایت جو ثابت ہے اللہم اینی اعوذ برضاك من سخطک وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي سَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا أَثْنَئِتَ عَلَى نَفْسِكَ اور یہ روایت مستند احمد اور جامع ترمزی اور اسی طرح سنند ابن ماجہ میں موجود ہے یہ دعا کس وقت کی جائے گی قنوت وِتر وِتر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے علماء نے دونوں آثار و حدیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے اگر سے قبل الرکوع زیادہ افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ سے سوال کیا گیا صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت کیا کرتے تھے دعا کرتے وقت آپ ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں اور ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تو اس میں گناہ نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مطلق روایت ہے جب بھی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ حیاء کرتے ہیں کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی واپس چلے جائیں اور آپ نہ بھی اٹھائیں تو گناہ نہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کہ قنوتیں وطر پڑی ہو قنوت نازلہ کے بارے میں روایت موجود ہے اس لئے اٹھاتے وقت مطلق روایت اور ابو رافع کی روایت میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچے وطر پڑے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور رکو کے بعد دعا کی اور بلند آواز سے دعا کی اور یہ بے حقیقی صحیح روایت ہے اور اسی طرح قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ پر کہ وہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان وطر پڑ کے فارغ ہو جائے تو وطر پڑنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد یہ کہیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکت والروح تیسری مطبہ بلند آواز سے کہہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا وطران فی لیلہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو شخص رات کو وطر پڑ کے سو گیا اور پھر دوبارہ وہ تحجد کے وقت بیدار ہو گیا اب وطر تو پڑ چکا ہے پہلے اسے وطر ختم کرنا چاہیے پھر دوبارہ جتنی رکھتے پڑنی ہے پڑے پھر وطر پڑے تو گویا کہ تین وطر ہو گئے اور حدیث یہ کہتی ہے لا وطران فی لیلہ ایک رات میں دو وطر نہیں ہو سکتے یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل امت جب قرآن سنت کے اہنمائی سے دور ہوتی ہے تو ایک ہی امام تین چار جگہ پہ وطر کی دعائیں سنانے کے لیے تین چار وطر پڑھاتا نظر رہتا ہے ایک رات میں دو وطر نہیں ہے تو تین کیسے ہو گئے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین کی روشنی میں یہ بات سمجھنی شاہیے کہ اگر آپ وطر پڑھ چکے ہیں اور آپ صبح اٹھ کے دو رکھتے ہیں چار رکھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں کیوں حرج نہیں کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے سلی رکعتینی بعد میں یوتر آپ نے وطر پڑھنے کے بعد دو رکھتے ہیں پڑھیں اور یہ صحیح مسلم کی سات سو اٹھیس نمبر روایت ہے اس لیے اگر وطر آپ رات کو پڑھ کے سو گئے تحجد کو بیدار ہو گئے تو آپ اس وقت بھی جو رکھتے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں اور وطر کے لیے تحجد کے لیے گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے صحیح مسلم کی سات سو سینٹالیس نمبر بتا رہی ہے کہ جو شخص تحجد پڑھتا ہے عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حیثہ پڑھتا ہے سو گیا بیدار نہیں ہو سکا صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہی قرآن کا حیثہ کھڑا ہو کے پڑھ لیں ثواب اللہ تحجد کہہ دیں گے امت کے لیے آسانی کر دی اس زمن میں یہ بات یاد رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وطر بھولی گیا ہے اب وہ کیا کرے جب اسے یاد آئے گا اسے وقت پڑھ لے گا جو سو گیا وطر پڑی نہیں سکا وہ کیا کرے جب بیدار ہوگا صبح ہوگی اس وقت پڑھ لے اور یہ روایت سنن ابی دعوت کی چودہ سو اکتیس نمبر روایت ہیں جو سو اکتیس نمبر روایت ہیں